دو سال ہو گئے جی لگتا ہے خطرناک بندی شہر روزی روٹی نہیں مل رہی اب بتاؤ اللہ جس کو نہیں دے گا اس کو کون دے گا اور جس کو اللہ دے گا اسے کون چھین لے گا ہماری روزی اگر جادوگیر کے بس میں ہو تو اتنے دنیا میں مسلمان ہیں جادوگیر کسی کو کھانے ہی نہ دیں لیکن کل کے درس میں آیا تھا نا یا تو ہمارے کسی ماضی کے گناہ کی سزا ہے یا ہماری ابتلا ہے میں نے ایک دن بتایا تھا آپ کو کہ غم اور پریشانی میں بندہ اگر گلے شکوے کرنے لگے اللہ کے در کو چھوڑ دے تو سمجھو کہ یہ مسیبت ہے یہ یہ عذاب ہے عذاب لیکن احوال آیا تو بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے گر گراتا ہے بل بلاتا ہے نماز قطعن نہیں چھوڑتا جتنی بلائیں آتی ہے اتنی بل بلاتا ہے اللہ کے سامنے سمجھو کہ یہ آپ پر رحمت ہے اللہ آپ کو چیزوں سے کٹ کے اپنی ذات سے جوڑنا چاہتے لیکن یہ راج لوگ نہیں سمجھتے لوگ سمجھتے صرف پراتھا کھائیے بیڑیانیاں ارائیے اور بیل بوٹم پھانیے پرانڈڈ جوتا پھانیے اللہ بہت خوش ہے اگر ایسا ہوتا تو حضور اکرم دو مہینہ تک بھوکے ہی نگاتے ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کی خوشی کی دلیل یہ ہے کہ خوب مال میٹیریل نہیں نہیں دوستہ ہماری تقدیر کا لکھنے والا اور تقدیر پیدا اس سے پہلے لکھی تو جادوگیر وہیں چلا گیا تقدیر لکھنے اللہ تعالیٰ کا کلم پکڑ لیا تھا کیا اس نے کیا عقیدہ ہو گیا اگر لوگوں کا مسلمان جس کو دیکھو مولی صاحب جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں وہی ناکام ہے ارے تمہاری ماں کی پیٹ میں پیدائی سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھی ہے اب خامقہ کے لئے عقیدہ خراب کر رہے ہو ایک ہزار دروں پہ جا رہے ہو کھٹ کھٹا رہے ہو اور جس کے در پہ سب کچھ موجود ہے اس کے در پہ نہیں آ رہے ہو اے دوستو